بہت بڑی طاقت ہے ہماری لیکن ہمیں باٹا گیا ہے تم مسلمان ہو تم دلیت ہو تم پچھڑے ہو اگر ہم تمام متحد ہو کر آج کھڑے ہو جائیں تو نہ اینڈیا ہمارے مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ یہ انڈیا والا گھڑ بندر ہمارے مقابلہ کر سکتا ہے اگر کرنا ہے اپنے دیش کا کام کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مرنے کا جذبہ رکھتے ہو تو آج اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ دلیت اور مسلم تمام کو متحد کرو تمام کے تمام متحد ہوں گے تو ہم تیسرا بڑچا بن سکتے ہیں اور برابر کی لڑائی لڑ سکتے ہیں اگر یہ ہمت ہے تو اس قسم کے اجلاس کا کوئی مطلب ہے اور اگر یہ ہمت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جاؤ چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جاؤ یوں سمجھ لو کہ تم رسس کے ہی ساتھ جا رہے ہیں تو رسس کے ساتھ اگر جانا ہے تو آپ لوگ جانے لیکن ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کسی بھی قیمت پر ہم رسس کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے کانگریس کے جیتنے سے بھی رسس مضبوط ہوگی اور بھارچی جنتہ پارٹی کے جیتنے سے بھی رسس مضبوط ہوگی ہم درلیس ہیں او بی سی ہیں مینورٹیز ہیں یہ تمام لوگ اگر مل کر متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں گے دیش پریم کی بھامدہ سے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو میں نہیں سبجھتا ہوں آپ اگر لڑنے کی ہمت رہی ہے میں تو اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ الحمدللہ اگر تمام لوگ متحد ہونے کا وعدہ کریں ایمانداری کا وعدہ کریں تو انشاءاللہ تیسرا مورچہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر تیسرا مورچہ نہیں بھی بنایا جا سکتا تو اتنا ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا ایک متحدہ بحاظ بنائیں اور کم سے کم اپنی شرطوں میں یہ رکھیں کہ اب ہم نے تمہارا جھنٹہ نہیں اٹھانا آئے ہمیں کم سے کم پچاس سکٹ چاہیے ہم خود جا کے اپنا کام ملت کو دلیتوں کو اپنا کام خود کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے محتاجی کا توقع تار دو اور آج تو ہمیں کانگریس نے محتاج سمجھا ہوا ہے کہ جائیں گے کہاں ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم محتاج نہیں آئے ہم محتاج نہیں آئے ہم اس بار دوہزار چوبیس ہندوستان کے لئے بہت اہم ہے اس کو غیر ذمہ داری سے اگر نظرانداز کر دیا اس کی اہمیت کو نظرانداز کر دیا ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی مستقبل طے ہونا ہے اس دوہزار چوبیس میں اور ہندوستان کس راہ پر جانا ہے ہندوستان کیسا ہندوستان بننا ہے یہ بھی دوہزار چوبیس میں طے کرنا ہے اس لئے میرے بھائیوں کسی بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا جھنٹے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار دیش پریم کی بھاونہ سے ہمیں اپنا دیش پانچ سال کے لئے کسی کو دینا ہے ٹھے کے پر دینا ہے ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے اپنا ٹینڈر دو پانچ سال کا ایجنڈہ بتاؤ روٹ میں بتاؤ کیسے چلاوگے پانچ سال کیا بزرنگ یہ بزرنگ دل کے گھنڈے وشویت پریشت کے گھنڈے اسی طرح دیشت گردی پھیلاتے رائیں گے ایک ہزار سوال ہمارے پاس کانگریس سے بھی ہے ایک ہزار سوال ہمارے پاس بھیجے پی سے بھی ہے لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے کا وقت نہیں رہا ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے اب وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو آزمانے کا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا اس لیے میں کہتا ہوں ایس سی او بی سی بیڈرارٹیز تمام لوگ متحد ہو کر کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ اتنی بڑی طاقت بنو گے کہ بھارت یہ جنتہ پارٹی اور کانگریس تبھارا مقاملہ نہیں کر سکتے آخر میں ایک بات کہیں کہ میں اپنی بات خدم کرتا ہوں کہ ابھی پرسو کا واقعہ ہے انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تو عادت ہے برداشت کر دیا ہے خود بم مارتے تھے کہتے تھے مسلمانوں نے مار دیا اور کانگریس والی ہمیں گرفتار کرتے تھے ہمارے بچوں پر آتنگ بات کا الزام لگایا جاتا تھا ہمارے بچوں کا جھوٹا انکارٹر کیا جاتا تھا یہ ساری تکلیفیں ہم نے دیکھی ہے جھیلی ہے برداشت کیا ہے اور برداشت کرتے رہے ہیں لیکن پاکستان میں جو کچھ ہوا دو روز پہلے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا پاکستان کو ہم چیتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنے بلک کی مائنورٹیز کے ساتھ انصاف کرو ان کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے اگر ان پر ظلم کیا جائے گا تو تمہارا کھراؤ کیا جائے گا تمہارا بائی کارٹ کیا جائے گا ہندوستان سے تمہاری ایمیس کی خمد کرائی جائے گی عیسائیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا بائیبل کو جلایا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی بے حرمتی اگر سویڈن میں کی گئی ہے تو پاکستان میں بائیبل کو جلانے سے کیا اس کا ازانہ ہو جائے گا کیا قرآن کی عظمت بڑھ جائے گی قرآن کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ ہے اور مسلمان ہمارے یہاں اسلام میں بدلہ لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ہمیں بدلہ نہیں لینا چاہیے اور ہمیں تمام کتابوں کا احترام کرنا چاہیے بائیبل بھی ہماری کتاب ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں سب کی عزت کرتے ہیں تمام دھرموں کو ہم احترام دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے ہمارے جہاں صاحب نے تو مجھے اور زیادہ خوف زدہ کر دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اس کا تو کوئی حل ہے ہی نہیں اگر کرنے پہ آ جائے تو کیا نہیں ہو سکتا وائلنس اس لیے ہے کیونکہ ووٹوں کی راجنیتی ہو رہی ہے آج میں کہتا ہوں کہ دوہزار چوبیس کی سب کو فکر ہے لیکن دوہزار چوبیس میں کرنا کیا ہے یہ فکر کسی کو نہیں ہے ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ووٹ دینا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی سے ناراض ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت سے ان کو جانا ہے کچھ بھی ہو ان کو ہرانا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال ہے میرا کہ آپ نے نریدر موڈی کے انڈی اے کے دس سال دیکھ لیے اور اس سے پہلے یو پی اے کے منوہن سنگھ کے دس سال آپ نے دیکھے میں آپ سے کہتا ہوں ان دونوں دس سالوں پورے آزادی سے بات کہیں آج تک کی بات میں نہیں کرتا ان دو دس سالوں کا اگر تجدیہ کرنے آپ بیٹھیں گے تو یہ پائیں گے کہ اس یو پی اے سرکار کے پیچھے بھی آر ایس ایس کا ہاتھ تھا وہی دیش چلانے کا کام کر رہے تھے اور اس انڈی اے کے سرکار کے ساتھ بھی پورا پورا ان کا ہاتھ ہے اور وہی سرکار چلانے کا کام کر رہے ہیں ہمیں آر ایس ایس ویڈو پریشت اور بجرنزل کا علاج تلاش کر رہا ہے یہی مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے